بخاری مسلم کی روایت ہے حیرت سعید ابن مسیب اپنے والد صحابی رسول سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لما جا ابا طالب بن الوفات جب ابی طالب کو وفات کا وقت قریب آیا جاہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے پاس وعندہو عبداللہ ابن ابی امیہ وعبو جہل اس کے پاس ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ان کے پاس عبداللہ بن ابو امیہ عبداللہ بن امیہ اور ابو جہل بھی موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے یہ کلمہ توحید یعنی توحید کا اقرار کر لیجئے کلمتاً احاج جو لگا بہائند اللہ ایسا کلمہ یہ لا الہ الا اللہ والا کلمہ کہیے جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کروں گا اللہ کی رسول نے یہ دعوت دی ان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی عبداللہ بن ابو امیہ اور ابو جہل نے کہا اترغب عم ملت عبد المطلیب فقالا لہو اترغب عم ملت عبد المطلیب کیا تم عبد المطلیب کی ملت سے طریقے سے دین سے پھر جاؤ گے پرکوں کی یہ روایت چلی آ رہی ہے باپ دادا کا طریقہ اپنے باپ کے دین سے ہڑ جاؤ گے یہ بات کافی اثر انداز ہوئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ مشرقین کے نزدیک باپ دادا کا طریقہ بہت بڑی دلیل ہے اور وہ نبی کی بات کو رد کر رہے ہیں باپ دادا کی وجہ سے آج بھی وہ چیز ہمیں پائے جاتی ہے دوسری بات اہل علم نے یہاں ایک بہت اہم مسئلہ نکالا آج شہروں کی شمک دمک میں ماحول کی خرابی میں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بہت بڑا مسئلہ در پیش ہے ہمارا اپنا معاملہ بھی در پیش ہے اس حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علم کے چچا آخری وقت میں کلمہ پڑھنے سے کیوں رکے یہ تو ایک مقدر کی بات تھی لیکن ذریعہ اور سبب کیا بنا عبداللہ بن عبی عمیہ اور ابو جہل آپ کے ساتھی تھے رفیق تھے ہم نشین اور ہم جلیز تھے دوست تھے مساحب تھے بری صحبت کا یہ اثر دیکھئے کہ اللہ کے رسول سید المرسلین آخری وقت میں کلمہ پڑھوانا چاہ رہے ہیں برے دوستوں نے منع کیا آر دلائا اور نتیجہ کیا نکلا کہ اس آر کا اثر ہوا آر دلانے کا اثر ہوا اور ابو طالب نے کہا کہ ہوا عاملت عبد المطلب وَعَبَعَيَكُولَ لَا إِلَهَا إِلَّهَا إِلَّهَ کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہیں اپنے باپ کے دین پر ہیں اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیا یہاں علماء نے ایک مسئلہ اور بھی بہت پیارا نکالا کہ ابو جہل اور عبد اللہ بھی نمیہ مشرق مکہ کہلاتے ہیں وہ مشرقین مکہ ہونے کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ اگر ابو طالب لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ دادا کے دین کا انکار کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ ماننا مطلب اللہ کا دین اور رسول کا دین اب مانیں جو باپ دادا کا نہیں چلے گا ہمارے آج کتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی کہ لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور دوسروں کا دین بھی چل رہا ہے میڈین انڈیا بنایا ہوا جس کی کوئی سند اللہ نے نہیں اتاری وہ اسے عقیدہ بناتے ہیں اسے اپنے عمل میں داخل کرتے ہیں دین سمجھتے ہیں جو تہوار دیا اس سے زیادہ تہوار بنا رہے ہیں جو نماز نہیں بتائی وہ نماز بنا رہے ہیں جو بہت سارے ایسے عامال جس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں اسے اختیار کیوں ان کے نزدیک سب سے بڑے دلیل یہ ہے کہ باپ دادا کا طریقہ تو اہل علم نے کہا کہ ابو جہل ایسے بہت سارے جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان آج ہیں جو یہ نہیں سمجھتے ایک طرف کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں دوسری طرف اپنے باپ دادا کے طریقوں اور ہی تروایت کو بھی اختیار کیے ہوئے ہیں ان سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ابو جہل سمجھتا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ عبد المطلب کے اپنے باپ کے دین سے پھر جاؤ گے دوسرا اہم مسئلہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں توحید کے فائدے کے اہمیت کی روشنی میں کہ اس توحید کو قبول کرنے توحید کے تقاضے پر عمل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بننے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب اللہ کے دشمنوں کا ساتھ اختیار کرنا برے لوگوں کی صحبت بری صحبت کو اختیار کرنا ہوتا ہے دیکھئے بری صحبت اختیار کی تھی حضرت لوت علیہ السلام نبی کی بیوی نے وہ قوم کی برائی میں شریک نہیں تھی وہ بھی نہیں سکتی تھی خاتون تھی لیکن عذاب آیا تو وہ بھی ہلاک کی گئی اللہ کے اصحابِ کحف چند نوجوان جن کا واقعہ سورة القحف میں موجود ہے یہ ایمان لائے توحید کو اختیار کیا اور توحید کے اختیار کرنے کے جرم میں بادشاہ کے سامنے مجرم بنے انہوں نے بھاگ کر ایک غار میں پناہ لی واقعہ آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک کتہ تھا اللہ تعالیٰ نے کرامت کے طور پر ان کو ایک لمبی نیند ادا فرمائی تین سو سال یا اس سے زیادہ لمبی نیند یہ اصحابِ کحف اہلِ ایمان تھے مکلف تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشتے ہوئے لمبی نیند ادا فرما دی حفاظت فرمائی ان کے ساتھ ساتھ ان کے کتے کو بھی وہ لمبی نیند مل گئی اہلِ علم نے کہا کہ یہ اچھی صحبت کا نتیجہ اثر دیکھ لیجی اور بری صحبت کا اثر قومِ لوت حضرتِ لوت حضرتِ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جنہوں نے جس نے مشرقین کو ساتھی بنایا اور ابو طالب کا یہ حشر کہ نبی دعوت دے رہے ہیں کلمہ پڑھ لو باب دادا کے دین سے پھر جاؤ گے اللہ کی رسول نے دوبارہ کہا انہوں نے بھی دوبارہ کہا اللہ کی رسول نے تیسری مرتبہ کہا انہوں نے بھی کہا آخیر میں ابو طالب نے یہ کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہیں گے عبد المطلب کے دین پر رہیں گے روایتوں میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات میں شرم آتی کے لوگ کہیں کہ باب دادا کے دین سے پھر گیا بتائیے کتنی بڑی بدنصیبی کی بات حدیثوں میں ہے کہ انہیں سب سے حل کا عذاب دیا جائے گا جہنمیہ میں مشرقین میں کہ پیر کوئی نیچے آگ ہوگی جس سے دماغ کھولے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کلمہ نہیں پڑا اور موت ہو گئی آپ نے کہا کہ میں آپ کے لئے اللہ سے معافی اور مغفرت طلب کروں گا جب تک کہ مجھے منع نہیں کیا جاتا میں آپ کے لئے مغفرت کی دعا کروں گا ضرور اللہ سے اللہ دبارہ و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی مَا قَانَ لِن نبیِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَيَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْ قَانُوا الْخُرْبَى نبی کے لئے اور مومینوں کے لئے جائز نہیں ہے درست نہیں ہے کہ وہ مشرقین کے لئے مغفرت کی دعا کرے چاہے وہ قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو مِن بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَسْحَابُ الْجَحِيمِ اس کے بعد کہ ان پر یہ بات کھل گئی کہ وہ جہنمی ہے شرق پر مرنے والا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار آپ کا ساتھ دینے والے دکھوں میں اور تکلیفوں میں آپ کی معاملت کرنے والے ابو طالب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شرق پر مر گئے تو آپ ان کے لئے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے سید المرسلین دنیا میں مشرق شرق پر مرنے والے انسان کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے تو قیامت کے دن سفارش کیا کریں گے قیامت کے دن سفارش نہیں ہوگی قیامت کے دن سفارش کس کو ملے گی جو توحید پر مرے گا چاہے گنہگار ہو یہ ایک تیسرا یہ چوتھا فائدہ اس کی اہمیت توحید کی کہ اگر قیامت کے دن آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اجازت ملے گی کہ آپ اپنی امت کے لوگوں کی سفارش کریں اس کے مستحق ہم بھی بنیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شرق نہ کریں صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الایمان میں شفاعت کے باب میں دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيِّن دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَ ہر نبی کو ایک قبول کی جانے والی دعا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی کہ تم دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيِّن دَعْوَةَهُ ہر نبی نے دنیا میں اپنی دعا مانگ لی تعجلا اجلت کر لی یعنی دنیا میں مانگ لی عاجلا میں ہر نبی نے اپنی وہ دعا مانگ لی وَإِنِّي اِخْتَبَعَتُ دَعْوَةِ وَاخْتَبَعَتُ دَعْوَةِ میں نے اپنی دعوت کو چھپا لیا روک لیا مؤخر کر دیا ڈیلے کر دیا کس لیے شفاعتا لِ امتی یوم الخیامہ خیامت کے دن اپنی امت کی شفارش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت امت کے حق میں شفقت پر غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک سپیشل دعا دی گئی تھی وہ آپ نے اپنے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے نہیں مانگی بلکہ اس کو روک لیا کہ میں اس دعا کو قیامت کے دن مانگو گا اور کس لیے مانگو گا اپنی امت کی سفارش کے لیے اللہ کے رسول نے اس حدیث میں آگے جملہ فرمایا وہ خاص طور سے دھیان دے کہ یہ سفارش یوں ہی نہیں مل جائے گی کہ آپ نے دعویٰ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں میں آپ کے سال میں کسی خاص دن پر آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہوں اس بنیاد پر یہ سفارش نہیں ملے گی اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سفارش میری اس کو ملنے والی ہے انشاءاللہ ہر اس شخص کو میری امت کے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا مطلب اگر توحید پر مریں گے چاہے گناہ بھر کے گناہ بہت سے ہوں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا استحقاق توحید کی بنیاد پر ہوتا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین بنیاد پر ہوسی بنیاد پر ہوسی